اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين پیارے سٹوڈنٹس السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کل تک ہم نے آپ سے کچھ باتیں کی تھی آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کا عنوان یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے کیسے کام کریں کیا کریں اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی میں اب تو آپ کو پیارے بچے نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں کل آپ کو یہ بتایا کہ آپ نہ بچوں میں شامل ہیں نہ نوجوانوں میں شامل ہیں تو میں آپ کو میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کہوں گا تو شاید کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں دیکھئے آپ کو اس عمر میں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے غور سے سنیے وہ کام ہے ایک بڑا خواب دیکھنا بڑا خواب دیکھنا یعنی ایک بڑے مقصد کو آپ تیہ کرنا مقصد انسان کی زندگی میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم مقصد اور دوسرا ہوتا ہے لانگ ٹرم مقصد مومن کے لیے مسلمان کے لیے مسلم سٹیوڈنٹ کے لیے دو اپجیکٹیوز آف لائف تیہ کرنا ضروری ہے آپ بولیں گے ہر شخص تو ایک کی بات کرتا ہے اور آپ دو کی بات کر رہے ہیں یقینا آپ ہر دن دعا مانتے ہیں اور وہ دو مقصد کے لیے دعا مانتے ہیں آپ کے پیرنٹ دعا مانتے ہیں وہ دو مقصد کی دعا ہوتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرتی حسنتوں یعنی یا اللہ مجھے اس دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما تو دو مقاصد ہوئے ہماری زندگی کے ایک مقصد اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اور دوسرا مقصد اور امپورٹنٹ مقصد وہ آخرت میں اللہ کی انعامات حاصل کرنا جنت حاصل کرنا بڑے مقصد کے لیے یہ چھوٹا مقصد بھی ضروری ہے اور چھوٹے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے بڑا مقصد بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک دوسرے کا بڑا گہرہ تعلق ہے چھوٹے مقصد کا بڑے مقصد سے بڑے مقصد کا چھوٹے مقصد سے ہم پہلے چھوٹے مقصد کی بات کریں چھوٹا مقصد یعنی ہماری جو زندگی ہے ساٹھ ستر اسی سال میکزیمم آدمی بہترین طریقے سے اچھی انداز سے اسی سال تک رہ سکتا ہے اس کے بعد بھی بعض لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی عمر دراز کرے آپ کو بہت اچھی عمر عطا فرمائے لیکن اسی سال کے بعد آدمی اس دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے اور عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ سیرونٹ ہے تو عموما ساٹھ سال کے بعد اسے ریٹائیٹ کر دیا جاتا ہے ریٹائیٹ لائف ساٹھ سال کے بعد گزارنے ہوتی ہے تو یوں سمجھئے کہ ایک آدمی کو ساٹھ سال تک اس دنیا میں اچھی طرح رہنا ہے اور یہ جو زندگی ساٹھ سال یا ستر اسی سال زندہ رہنا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے بہت اگر کم عمر میں کسی نے کر دیا تو وہ پچیس سال ابھی گزشتہ وہیں سال ناندیڑ کے ایک دو سال پہلے ناندیڑ کے ایک نوجوان انہوں نے ٹوئنٹی ٹوئیئرز میں غالبا آئی ایس کا اگزام پاس کیا اور بڑے افسر بن گئے تو اس طرح پچیس بائیس سے لے کے پچیس سال کے درمیان آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو آپ تعلیم کے ذریعے تیہ کرتے ہیں تو پیارے بچوں اور بچیوں دو مقصد ہم کو تیہ کرنا ہے ایک شارٹ ٹرم گول اور ایک لانگ ٹرم گول تو آئیے پہلے شارٹ ٹرم گول کے بارے میں بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم گول یعنی میں تعلیم حاصل کر کے اس دنیا میں کیا کروں گا کیا بنوں گا کس میدان میں میں تعلیم حاصل کروں گا ہے نا آپ سکول جا رہے ہیں ایسی نہیں جا رہے ہیں آپ کے ذہن میں صرف اتنا نہیں ہے کہ مجھے ایسے سلسی میٹریک پاس کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے آج کل میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں اور ان کے پیرنٹ سے پوچھتا ہوں بھے آگے کیا ارادہ کر رہے ہیں نہیں پہلے ذرا میٹریک پاس کر لیتا ہوں یا پھر کیا کر رہے ہیں نہیں وہ ڈپینڈ کرے گا ٹویلت کے مارکس ٹویلت اور میٹریک کے مارکس کے بعد آپ کو تیہ کرنا نہیں میٹریک اور پی او سی کے مارکس سے پہلے تیہ کرنا ہے اور وہ مارکس پھر آپ کو اس مقصد کے طرف لے جائیں گے یہ یاد رکھئے آج کا یہ امپورٹنٹ لسن ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ آج یہ تیہ کریں کہ آپ میٹریک کیوں پاس کرنا چاہتے ہیں آپ یہ تیہ کریں کہ آپ ٹین پلس ٹو پی او سی کیوں پاس کرنا چاہتے ہیں یہ مقصد آپ پہ کریں ایک خواب دیکھیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک خواب دیکھیں خواب یعنی ایک ارادہ کریں اور وہ ارادہ بڑا ہو کتنا بھی بڑا ہو سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں آپ ارادہ کتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں چونکہ جب خواب دیکھتے ہیں کوئی پلان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پلان لیلسٹک ہو جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں ایسا ہو آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ میں لندن جاؤں گا تو آج یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سارے فلائٹیں بند ہیں کوئیٹ کی وجہ سے تو آپ ایسا نہیں تیہ کر سکتے ہیں لیکن آج آپ کوئیٹ کے اس زمانے میں بھی یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ میں فلان کوش کر سکتا ہوں تعلیم کے میدان میں آپ بڑا خواب دیکھیں اب اس خواب کو کیسا دیکھا جائے اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے نظروں کے سامنے زیادہ آپشنس نہیں ہوتے وہ نہیں جانتے کہ کیا کیا پورسس موجود ہیں میں کیا بن سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے کنونشنل ٹریڈیشنل گھرانوں میں ہمارے بچے خواب نہیں دیکھتے بچوں کے متعلق خواب پیرنٹ دیکھتے ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں اببہ نے کوئی خواب دیکھا اور کہا کہ اب بیٹے تم کو یہ بتا تو آپ اببہ کے خواب کی تابیر نہیں ہیں آپ اپنے خواب کی تابیر ہیں اس لیے آپ ایک بڑا خواب دیکھیں بڑا عظم کریں اس کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنے پڑتے ہیں بیٹے بیٹے آپ دن میں ایسا آنکھ بند کر رہے ہیں آپ خواب نظر آ گیا ایسا یا پھر آپ رات میں سو گئے اور دوسرے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ لیا مجھے فلاں بننا ہے ایسا بھی ایسا اس لیے نہیں کہ ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم کو آپشنز بہت لیمیٹیڈ نظر آتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ جس شاپ میں گئے ہیں وہاں صرف موبائل کے دو ہی موڈلز موجود ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بھی پرانے موڈلز ہوں اب ان دو ہی موبائل کے موڈلز میں آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا ہے آپ بولیں گے کہ یہ دکان صحیح نہیں ہے سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ صاحب کیا دکان ہے سب دو موڈل ہے اس میں لیٹ اس گو ٹو اینی ایڈر شاپ دوسرے دکان جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں چوائس ہونا چاہیے تو آپ دنیا کے جو پروڈکٹ خریدتے ہیں جاہل سے جاہل آدمی وہ ویرائیٹی دیکھتا ہے وہ چوائس دیکھتا ہے اس کے بعد اس کو جو من میں بھاتی چیز ہے اس کو آپ سیلیکٹ کرتا ہے کپڑا خریدنے جاتے ہیں اگر کسی دکان میں آپ کو صرف دو ہی کپڑے نظر آ رہے ہیں سوٹ نظر آ رہے ہیں دو ہی ٹائپ کے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں شرٹس ہیں یا تو آپ وائٹ شرٹ لیجئے یا بلیک شرٹ لیجئے تو آپ بولیں گے ساں یہ دکان برابر نہیں یا تو کچھ مال نہیں یا تو دوسری دکان جائیں یا خریدنے کا پسپان کر دیں گے جب دکانیں پوری طرح کھل جائیں گی تو ہم پھر لیں گے تو یہی معاملہ ہمارے تعلیم کیریئر اور آگے کے بارے میں خواب دیکھنے اور تیہ کرنے کے سلسلے ہم کو نہیں معلوم کہ ہم دسویں کے بعد بارویں کے بعد کیا کیا کر سکتے تو پہلے اس کا گیان حاصل کرنا چاہیے میں موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں آپ میٹرک کے بعد SSLC پاس کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا سا میدان اور کھل جاتا ہے انڈیا میں گریٹ ٹین تک تو آپ کو ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے لیکن اب گورنمنٹ نے ایک اور بھی سکیم نکالی ہے وہ بھی سن لیجئے وہ سکیم یہ ہے کہ اگر آپ دسویں جماعت پہنچنے پہنچنے تک گریٹ ٹین پہنچنے تک آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گریٹ نائن یا ٹین میں آپ سائنس پرابر نہیں پڑ سکتے میتھمیٹکس پرابر نہیں پڑ سکتے حالانکہ میتھمیٹکس ضروری ہے آگے جتنے کمپیٹیٹیو ایگزائمنیشن ہوتے ہیں اس میں بیسک میتھمیٹکس نالج ضروری ہوتا ہے انیلیٹیکل جو کام ہوتا ہے وکہ انیلیٹیکل تھینکن جسے کہتے ہیں انیلیٹیکل تھینکن پر کافی کوشنس آتے ہیں تو یہ انیلیٹیکل تھینکن آپ کو آتی ہے میتھمیٹکس کے ذریعے کرٹیکل تھینکن میں بھی میتھمیٹکس کی ضرورت پڑتی آگے رٹنے رٹانے کا معاملہ ختم ہو رہا اور ختم ہو چکا ہے آپ جو بچپن میں میمورائز کے یا آج بھی میمورائز کر رہے ہیں میمورائز میمورائز وہ دور ختم ہو رہا ہے اب آپ کو کرٹیکل تھینکن کرنے آپ کو انیلیٹیکل تھینکن کرنے آپ کو کریئیٹیوٹی سے کام کرنے تو وہ میتھمیٹکس پر دوری میٹھمیٹکس کے ذریعے ہیں تو میٹھمیٹکس سے گھبرائیے دیں میٹھمیٹکس کو کیسے پڑھنا وہ بھی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم بتائیں گے تو میں ایک درمیان کی چیز بتا رہا تھا مان لیجئے اگر آپ میٹھمیٹکس میں کمزور ہیں سائنس میں کمزور ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو ابھی انڈیا میں بھی ایک سسٹم آ گیا ہے کہ آپ ان دونوں سبجکٹ کو ڈراؤپ کر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولین کے ذریعے دوسرے سبجکٹ لے کر آپ میٹھرک پاس کر سکتے ہیں میں یہ ان بچوں کو بول رہا ہوں ساروں کو نہیں بول رہا ہوں ان بچوں کو بول رہا ہوں جو ڈراؤپ آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جو ڈراؤپ کر دیتے ہیں سٹیڈیز کیونکہ ان کو میٹھمیٹکس اور سائنس بھیجے میں نہیں جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ختم کر دیں گے تو یہ میری رہنمائی ان بچوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ کا کوئی دوست وہ سائنس اور میٹھمیٹکس سے گھبرا گئی بھاگ رہا ہے تو اس سے کہیے کہ تیرے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے میٹھرک پاس کر دیں میٹھرک وہ بچہ پاس کرتا ہے ایکنومکس لے کر وہ ہسٹری کے سبجکٹ لے کر پڑھ سکتا ہے نیشلین انسٹیٹیوٹ آف اوپن سکولنگ میں سیلیکشن مل جاتا ہے دو لینگویج لے سکتا ہے پانچ سبجکٹ لے کر پاس ہو جا سکتا ہے پانچ سبجکٹ لے کر وہ اسے سلسی پاس ہو سکتا ہے یہاں یہ پیس آف انفارمیشن تھا آپ کی اسی طرح اگر ٹینت پاس ہو جاتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ٹینت پاس ہونے کے بعد ہمارے اس ملک میں ہمارے ریاست میں یا ہمارے شہر میں اب جو آپشن عام آپشن ہے وہ تین ہیں ایک ہوتا ہے سائنس دوسرا ہوتا ہے آرٹس اور دیسرا ہوتا ہے کامرس اور یاد رکھئے تینوں سٹریم برابر کے امپورٹنٹ ہیں تینوں سٹریم میں آپ جا کر پڑھ کر بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر سکتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہمارے معاشرے میں بات یہ ہے کہ جو سائنس لیا وہ ذہین جو سائنس نہیں لیا وہ ذہین نہیں نہیں آرٹس پڑھنے کے لیے بھی ذہان اچھا ہے یہ ایک غلط اصول ہے یہ دماغ میں مٹھا دیا گیا کہ آرٹس پڑھنے والا نالائف ہوتا ہے اور بات کسی حد تک ایسی بھی ہو گئی ہے کہ آرٹس کے جو کالیجز ہوتے ہیں اس میں بڑا معاملہ ڈھیلا ڈھانا ہوتا ہے لیکن بعض مخامات پر آرٹس کے کالیج بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے ڈسپلین ہوتے ہیں تو آرٹس کے فیلڈ میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ پی ایو سی آرٹس کی پی ایو سی آرٹس کے بعد بہت سارے کورسز ہیں آپ پی ایو سی آرٹس کے بعد بی اے کر سکتے ہیں بی اے میں پھر کئی آپشنز ہوتے ہیں بی اے سائیکالوجی سوشیالوجی ایکانومیکس پولیٹیکل سائنس لینگویجیس یہ تو میں موٹے موٹے بتا دیا پھر اس کے بعد آپ اے کر سکتے ہیں بی اے کے بعد آپ اے لیل بھی کر سکتے ہیں بی اے کے بعد آپ دھیر سارے کامپیٹیٹیو ایگزائیمنیشن دے سکتے ہیں آپ اسسٹینٹ کمیشنر بن سکتے ہیں آپ ڈیپوٹی کمیشنر بن سکتے ہیں آپ تحصیلدار بن سکتے ہیں آپ انکم ٹیکس آفیسر بن سکتے ہیں بہت سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو بی ایو سی آرٹس اور بی اے یہ بھی پوری دلچسپی کے ساتھ پورے موٹیویشن کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا فیلڈ ہے کامرس کا میں بہت مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں کامرس کامرس بھی وانڈرفل کامرس میں آپ پی ایو سی کامرس کریں گے پی ایو سی کامرس کے بعد بی کام کریں گے بی کام کے بعد آپ بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں پی ایو سی کامرس کے بعد آپ ڈیریک چارٹر اکاؤنٹنسی میں داخلہ لے سکتے ہیں ڈی کام کے بعد آپ کمپنی سیکریٹری بن سکتے ہیں ڈی کام کے بعد آپ یم بی اے کر سکتے ہیں ڈی کام کے بعد بعض جگہ آپ ایم سی اے کر سکتے ہیں ڈی کام کے بعد آپ ایم کام کر سکتے ہیں ڈی کام کے بعد آپ اور سارے بہت اکاؤنٹنسی میں اسپیشلائزیشن ہیں وہ کر سکتے ہیں ڈی کام کے بعد آپ ایل ایل بی کر سکتے ہیں کہ اچھا لائیور بن سکتے ہیں آج کل لائیور کا بھی بہت کمپنی سیکریٹری کا ڈیمینڈ ہے شاڑر اکاؤنٹنٹس وانڈرفول ڈیمینڈ لیکن ہم جانتے نہیں ہم سمجھتے ہیں سی یہ کیا بتا لی ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور باہر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ بچے کو گائٹ کیجئے سر بچہ بیسی کر لیا آگے کیا کرے ہم نے کہا کہ بچے کو کمپنی سیکریٹری تو گئے وہ بعد میں جاکا ان کے دوست کے سامنے انہوں نے کہا کہ تنویر صاحب نے میرے بچے کو کہا کہ سیکریٹری بنے پھرہ بچہ سیکریٹری بنے گا کیا سیکریٹری مطلب انہوں نے سمجھ لیا آفیس میں جو ریسپشنیس بغیرہ ہوتا ہے تو پیرنٹ کو معلوم نہیں ہے کمپنی سیکریٹری آج کتنا امپورڈنٹ پوسٹ ڈاکٹر سے زیادہ کماتا ہے اگر ہم دنیا کی بات کریں تو کامرس کے بعد بھی بہت بڑا فیلڈ ہے اس کے بعد آپ بی ایسی کریں اب پی ایوزی سائنس میں جاتے ہیں تو پھر پی ایوزی سائنس میں آج کل تو سائنس کی دنیا ہے بہت بڑا اس میں بھی فیلڈ ہے پی ایوزی سائنس کے بعد آپ بی ایسی کر سکتے ہیں پی ایوزی سائنس کے بعد آپ کو کئی انٹیگریٹیڈ کورسز ملیں گے انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنسز کی کورسز ملیں گے بہت زبردست کورس ہیں پی ایو سیک سائنس آرٹس اور کام ارسی تینوں کے بعد آپ ڈیفنس کے اگزام دے کر ڈیفنس میں جا سکتے ہیں اور ڈیفنس میں ہمارے مسلمان پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس اور فوج میں جانے کا مطلب سرحد پہ جاؤ اور مشین گن استعمال کرو اور مارو یا مرو ایسا نہیں ہے ڈیفنس سرویسز میں کئی اور سرویسز ہیں اس کے ٹیکنیکل سرویسز ہیں آپ کو سرحد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کلیریکل جاب ہے آفیسر کے جاب ہے بہت سارے جاب سرے اس میں انجینئرنگ بھی ہے اس میں سگنلز والے کنٹرول کرنے والے وہ پوسٹ ہوتے ہیں بے شمار پوسٹٹ ہیں اسے آپ ڈی اے کا ایگزام دینا پڑے گا نیشنل ڈیفنس اکیڈنی یہ پی ایو سی کے بعد بھی ہوتے ہیں ایس 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 ایسی کے بعد بھی تو پی ایو سی سائنس اگر آپ کرتے ہیں تو ایک بڑا میدان وہ بھی کھلا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں دو چیزیں صرف پی ایو سی سائنس اس کے بعد ڈاکٹر یا پھر انجی نہیں آپ بی ایس ای کر سکتے ہیں آج بی ایس ای کرنے کے بعد ایم ایس ای میتہمیٹکس کریں گے آپ تو آپ کو ایم بی بی ایس زیادہ سیلری نہیں لے گی ایم ایس ای کے بعد آپ پی ایج ڈی کریں آپ پروفیسر بنیں یو جی سی کی بڑی بڑی سیلریس ہیں ریسرچ سکولر بنیں بی ایو سی کے بعد ایگریکلچر سیکٹار میں جائیں بے شمار سیکٹار ہیں آپ تھوڑا سا گوگل کریں یا جاننے والوں کے پاس جائیں پوچھیں میری دلچسپی ادھر ہے میں کیسا کروں کیا کروں تو یہ میں تو موٹی موٹی چیزیں بتا دیا اکی اب اس کے بعد جب آپ معلومات حاصل کر لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں آئی ایس آفیسر بن سکتا ہوں کی ایس آفیسر بن سکتا ہوں میں ریلوے کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں ڈیفنس کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں ائر فورس کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں اور بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہوں بڑا انیلسٹ بن سکتا ہوں بڑا جنرلسٹ بن سکتا ہوں تو یہ جب آپ پورے چیزیں حاصل کریں گے دماغ میں بٹھائیں گے تفصیلات لیں گے پھر آپ کا اندر سے من مولے گا تو مجھے یہ بننا چاہیے تو جب آپ ایک بڑا خواب دیکھئے اگر معلومات ہو جاتی ہیں تو آپ تیہ کریے کہ میں بڑا دیفنس کا آفیسر بنوں گا یہ تیہ کیجئے کہ میں بڑا آئی ایس آفیسر بنوں گا یہ تیہ کیجئے کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ بنوں گا اس کے بعد اس پر جم جائے اس کو کیسے حاصل کریں بڑے خواب کو یہ پھر آپ کو ہم بتائیں پہلے اتنی اگزرسائس آپ کو ابھی کر لینا ضروری ہے اور وہ اگزرسائس یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا بن سکتے ہیں کیا کیا تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے کہ شعبے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ انفارمیشن آپ جائیے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیجئے انٹرنیٹ میں بہت ساری معلومات پڑی ہوئی ہیں کیریئر گائیڈنس کیریئر کاؤنسلنگ کے تعلق سے ٹائٹ کیجئے آپ تو آپ کو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی میں بھی چند چیزیں بتایا ہوں یا پھر اگر کوئی نہیں بتا رہا تو آپ مجھے فون کیجئے انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کیا بن سکتے ہیں پھر آپ جو ہے وزڈم سکول میں ہر سال ٹیسٹ ہوتا ہے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں آپ اپیئر ہوئی ہے اور اپنا مستقبل طے کرنے کی کوشش کریں وزڈم سکول بھی آپ کا اس میں بھرپور تاؤں کرے گا ٹیسٹ ہوتا ہے